ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے گریوی والی مچھلی کی ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ جیسے میں مچھلی بناتی ہوں اس کا ریسپی سیئر کروں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت ہی جیادہ پسند آئے گی تو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ میں مچھلی کیسے بناتی ہوں تو چلیے میں بنانے سے پہلے مچھلی کو دھو کے اچھے سے ایک بڑے برطن میں رکھ لیتی ہوں میں دو کیجئے مچھلی بنا رہی ہوں فرینڈز تو آپ جتنا بنائیں گے ایک کیجئے آپ کیجئے ڈیڑ کیجئے دو کیجئے اس انصار سے آپ اپنے سواد کے انصار سے اس میں مسالہ نمک سارے چیز آئیٹ کریں گے میں جتنا بنا رہی ہوں اس انصار سے آپ کو ریسپی دکھا رہی ہوں تو آپ سمجھ لیں گے جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں دیکھا نمکین ویسا آپ اپنے ٹیشٹ کے انصار سے ڈالیں گے تو میں مچھلی کو ایک بڑے برطن میں رکھ لی ہوں اس میں میں دو چمچ لسن کا پیشٹ ڈالی ہوں اور ایک چمچ کے قریب اس میں میں حلدی پورڈر ڈالی ہوں جتنا میں کی مچھلی میں اچھے سے کلر آ جائے اور میں اس میں شاد کے انصار نمک ڈالی ہوں اب یہ سرسو کا پورڈر ہے ہیلو مسٹرڈ کا پورڈر میں مکسی میں بنا لی ہوں اور اسے ایک چمچ ڈالی ہوں اس مچھلی فرائی کرنے میں بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے اور ایک چمچ مرچی پورڈر ڈالی ہوں میں اس میں اور اس سب کو اچھے سے مکس کر لوں گے فرائی کرنے میں مسالہ اچھا سے ڈالنے سے آپ جب گریبی میں اسے ڈالیں گے تو بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو اچھے سے اس میں مسالہ ڈال کے اس کے بعد آپ فرائی کریں گے میں اسے ایک طرف رکھتے رہی ہوں مسالہ ملا کے اب میں سرسو کا تیل کو کڑاہی میں گرم کرنے کے لیے رکھتی ہوں تیل کو اچھے سے گرم کرنا ہے جب تک کہ تیل میں اچھا سا دھوان آجا اتنا دیر اسے گرم کرنا ہے تب ہی اس میں ٹیشٹ اچھا کھل کے آتا ہے مچھلی میں ملا کے رکھ دی تھی اب اس کو میں فرائی کروں گے جب بھی آپ مچھلی فرائی کریں تو ایک بار میں بہت زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو تیل کا ٹیمپریچر جو ہے چھنڈا ہو جائے گا اور وہ مچھلی ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تو ایک بار میں آپ زیادہ نہ ڈالیں ایدھی کراہی بڑا ہے تو اتنا ڈال سکتے ہیں چھوٹا ہے تو کم کم ہی کر کے اسے فرائی کریں اچھے سے دونوں طرف سے پلٹ کے اسے ڈیپ فرائی کر لیں دیکھئے اس پرکار سے میں سارے مچھلی کو فرائی کر کے اور رکھ لی ہوں میں آپ کو گریبی بنانے کا بتاتی ہوں تو مچھلی فرائی کرنے کے بعد جو تیل کراہی میں رہ گیا ہے اس میں ہی میں ترکہ ڈال رہی ہوں تو سب سے پہلے میں سکھی لال مرچی ڈال رہی ہوں اور ایک چم مچھ کے کڑی میں اس میں سرسو کا دانہ ڈالوں گے ایک چم مچھ ہے اور ایک چم مچھ اس میں میں آجوائن ڈال رہی ہوں آجوائن سے گریبی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں ایک کٹا ہوا پیاج ڈال رہی ہوں اور پیاج کو لال ہونے تک میں اسے پکنے دوں گے پیاج پک چکا ہے پیاج کا کلر دیکھئے چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں مسالہ ایٹ کر دے رہی ہوں تو میں یہ پیاج اور لہشن کا پیشٹ بنائی ہوں گریبی کے لیے تو وہ ڈال دے رہی ہوں میں اس میں تین لہشن کا پوٹ اور ایک بڑا سائج کا پیاج ڈال لی ہوں اتنا میں ہی ہو جائے گا گریبی اب میں اس میں ہلدی کا پاورڈر ڈال دے رہی ہوں اور لال مرچی ڈال دے رہی ہوں جیسا میں کھانا پسند کرتی ہوں اب جیسا کھانا پسند کرتے ہیں ویسا تیکھا ڈال سکتے ہیں کمیا زیادہ فرینڈس ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں یہ ہمارے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے گا یہ دھنیا اور جیرہ کا پاورڈر ہے اس کا میں دو چمس ڈالوں گے یہ مچھلی میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے دھنیا اور جیرہ کا پاورڈر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل پرس جرور کیجئے گا جس سے کہ میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے اپنے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ہمارے چینل کو تو ہمارے ویڈیو کو واج کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے ویڈیو کو فل واج کیجئے دیکھئے مسالہ کو اتنا دیر بھوننا ہے کہ مسالہ پورے اچھے سے تیل کو چھوڑ دے اور مسالہ دیکھ لیجئے بھننے کے بعد کچھ اس پرکار سے تیل کو چھوڑ دیتا تو سمجھئے کہ مسالہ بھون چکا ہے یعنی مچھلی کا مسالہ اچھے سے پھونے گا نہیں تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اب میں اس میں سرسو کا پیشٹ ڈالوں گے میں دو چمچ سرسو کو تھوڑا پانی کے ساتھ مکسر جار میں ڈال کے اچھا سا اس کا پیشٹ تیار کر لی ہوں اسے میں ڈالوں گے جب بھی مچھلی بنائے تو اس میں پیلا والا ہی سرسو ڈالیں اس سے زیادہ نہیں بھوننا ہے بس دو سے تین سکینڈ کے لیے اچھے سے اسے چلا دیں اتنا ہی دیرے سے بھوننا اسے زیادہ نہیں بھونیے نہیں تو سرسو تیتا ٹیسٹ کرے گا گریبی میں اب میں اس میں پانی ڈال دے رہی ہوں پہلے تھوڑا سا پانی دے کے اسے ملا لوں گے مسائلے کو اچھے سے گھول لوں گے اس کے بعد جتنا گریبی چاہیے مجھے اتنا پانی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اب میں اس میں نمک ڈال دے رہی ہوں اور اس میں اچھا سا اوبال آنے کا انتجار کر رہی ہوں اسے میں اچھے سے پانچ سے سات مینٹ تک گریبی کو پکنے دوں گے اچھا سا اوبال آنے دوں گے اس کے بعد ہی میں اس میں مچھلی گراؤں گے پہلے گریبی کو اچھے سے پکنے دیجئے گا اب میں یہ پھونا ہوا مچھلی جو ہے اس میں ڈال دے رہی ہوں مچھلی ڈالنے کے بعد پاچ مینٹ اسے تیج آج پہ پکائیں اور اس کے بعد دو تین مینٹ اسے سلو آج کر کے میڈیوم فلیم کر کے اسے پکنے دیں گے جس سے کی گریبی اچھے سے مچھلی میں سما جائے اور مچھلی ساڑے گریبی کو اچھے سے سوک کر لے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا سا کھول کے آئے تو میں اسے پکنے دے رہی ہوں اب میں اس میں کٹا ہوا ٹماٹر ڈال دے رہی ہوں اب دیکھ پا رہے ہوں گے کہ مچھلی کتنا کم کم کھول رہا ہے تو میں کس پر کتنا اس کا گیس کا فلیم جو ہے کس پرکار کا رکھی ہوں گی تو اسی پرکار کا آپ بھی رکھئے گا دھیرے دھیرے کھولے گا اب میں اس میں کسوری میتھی ڈال رہی ہوں آپ دھنیا پتی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کسوری میتھی ڈال کے دیکھئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اسے زیادہ نہیں کھولائیے ایک منٹ اسے کھولاؤں گی کسوری میتھی دینے کے بعد دیکھئے فرنس مچھلی تیار ہو چکا ہے اور کتنا پیارہ اس میں کلر آ چکا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا بات ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ تھنک یو موسیقی